اگر وہ حادثہ نہیں ہوا ہوتا تو شاید مجھے کچھ اور وقت مل جاتا انوراق کو سمجھنے کا یہ جانے کا کہ کبھی اس کے اندر کا بھکشانر کے گونڈ جاکرت ہوں گے یا نہیں چترہ اس حادثے کے بارے میں یاد کرتے ہوئے کہتی ہے وہ حادثہ مجھے آج بھی یاد ہے میں اس حادثے کو کبھی نہیں بھولا پاؤں گے یوک بیٹا کیونکہ وہی حادثہ تھا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھتی تھی مجبور کر دیا تھا انوراق سے شادی کرنے کے لئے اتنے کہ اگر چترہ چپ ہو جاتی ہے وہ رونے لگ جاتی ہے جیسی چترہ رونہ شروع کرتی ہے آنسو کی بوند کے اندر پھر سے حلچل ہونی شروع ہو جاتی ہے دیکھتے ہی دیکھتے چترہ کا چہرہ یوک کو دھنڈلا نظر آنے لگ جاتے ہیں کچھ دیر بعد جب پانی کی بوند میں حلچل کم ہوتی ہے اور یوک کو چیزیں سپشٹ دکھائی دینے لگ جاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ رات کا وقت تھا چترہ کہیں جا رہی تھی چترہ نے سائٹ میں بڑا سا بیک ٹانگا ہوا تھا جس میں کچھ پینٹنگ شیٹس باہر نکل رہی تھی کندے پر ہی پیچھے اس نے کالی رنگ کا سیٹھولڈر ٹانگ کا رکھا ہوا تھا چترہ اپنے قدم آگے بڑھاتے ہوئے خود سے بات کرتے ہوئے بول پڑتی ہے آج تو مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی کام میں یہ کلائنٹ بھی نا ایک بار میں سیدھے سیدھے نہیں بتاتے کہ آئل پینٹنگ بنانی ہے یا پھر ایکریلک کلر سے پینٹنگ بنانی ہے اب مجھے پھر سے مینک کرنی پڑے گی اوپر سے ایک خوشی بھی باہر گئی ہوئی ہے روم پر کوئی نہیں ہے چترہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئے گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے بول پڑتی ہے بتاؤ بارہ بچ گئے ہیں پیٹ میں ایک دانہ نہیں گیا ہے اور مجھے تو بھی کھانا بنانا بھی ہے اوپر سے تھک بھی گئی ہوں اب میں اکیلی جان کیا کیا کروں یہی سب بڑھ بڑھاتے ہوئے چترہ اپنے قدم آگے بڑھائی جاری تھی دیکھتے دیکھتے وہ اپنے روم کی دروازے کی پاس پہنچ جاتی ہے جس پر بڑا زہ تعلہ لگا ہوا تھا چترہ کندے پر ٹنگیا اپنی بیگ میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس میں سے کچھ نکالنے لگتی ہے چترہ اپنے بیگ میں سے کچھ ڈھونڈتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے خود سے کہتی ہے کہ میں نے چاپی کہاں پر رکھتی چترہ کے ہاتھ اپنے آپ رکھ جاتے ہیں اور وہ دروازہ نہیں کھوتی ہے چترہ گیری سانس اپنے سینے کے بیتر کھیچتے ہوئے اس مہک کو ایک بار پھر سنگتی ہے اور اس مہک کو سنگتے ہوئے پھر خود سے بول پڑتی ہے یہ مہک یہ مہک تو وہی ہے جو انراجی کے بدن سے آتی ہے پر یہ مہک یہاں سے کیسے آ رہی ہے یہاں پر تو انراجی ہے نہیں چترہ ہر بڑا ہٹ کے ساتھ اپنے اگل بگل دیکھتی ہے چترہ پیچھے موڑ کر بھی دیکھتی ہے پر اسے وہاں پر بھی انراجی نظر نہیں آتا ہے چترہ پریشان ہوتے ہوئے کہتی ہے انراجی تو کہیں بھی نظر نہیں آ رہے پر یہ مہک تو وہی ہے جو انراجی کے پاس سے آتی ہے چترہ اپنے آس پاس ہی دیکھتی رہتی ہے پر جب انراج اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا ہے تو وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے خود سے کہتی ہے چترہ تو نا بہت دنوں سے انراغچی سے ملی نہیں ہے نا اس لئے تجھے انہی کے پاس ہونے کا احساس ہو رہا ہے یار میں ایسا ہی ہوتا ہے جن سے ہم شدت سے پیار کرتے ہیں ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے کہ وہ ہمارے آز پاس ہی کئی موجود ہیں پر ہوتے نہیں ہیں وہ اور ویسے بھی انراغچی تو اس وقت اپنے کمرے میں یا تو کوئی کتاب پڑھ رہے ہوں گی یا پھر کوئی کہانی لکھ رہے ہوں گی اتنا کہہ کر چترہ باپس سے دروازہ کھولنے کے لئے پیچھے موڑنے لگ جاتی ہے پر وہ پیچھے موڑنے ہی والی تھی یہ تب ہی اس کے سامنے روڈ پر انراغ نکلتے ہوئے نظر آتا ہے جو رائٹ سائٹ سے گزر رہا تھا وہ ایک دم سیدھے سیدھے قدم بڑھا رہا تھا جس کارن وہ چترہ کی طرف دیکھتا تک نہیں ہے پر چترہ اسے دیکھ لیتی ہے انراغ بڑی جلدی میں نظر آ رہا تھا اور وہ بڑی تیزی سے اپنے قدم آگے بڑھا رہا تھا چترہ ہر بڑھا آٹ کے ساتھ خود سے کہتی ہے یہ تو سچ میں انراغ چیئے یہ میرا کوئی وہم نہیں ہے پر وہ اتنی جلدی میں کہاں جا رہے ہیں وہ بھی رات میں بتاؤ وہ میرے روم کے سامنے سے نکلے ہے پر انہوں نے میرے یہاں پر آنا مناسب تک نہیں سمجھا اتنا کہہ کر چترہ چابی کو تالے میں ہی لگا رہنے دیتی ہے اور فورتی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھاتی ہے اور روٹ کی طرف جانے لگ جاتی ہے جب وہ روٹ پر نکل کر آتی ہے تو دیکھتی ہے وہاں پر انراغ سچ میں تھا جو بڑی ہی فورتی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھایا جا رہا تھا چترہ وہیں پر کھڑے رہ کر انراغ کو پکارتے ہوئے کہتی ہے انراغ جی انراغ جی انراغ جی انراغ جی انراغ کی پاس جانے ہوگا اتنا کہکہ چترہ دوڑتے ہوئے انراغ کی پاس جانے لگ جاتی ہے چترہ اتنی فورتی کے ساتھ بھاگتی ہے کہ انراغ کی تین چار قدم آگے بڑھانے پر ہی چترہ انراغ کی پاس پہنچ جاتی ہے چترہ نے ابھی بھی اپنا بیگ اور شیٹ ہولڈر کندھے پر ٹانگا ہوا تھا چترہ انراغ کی پاس پہنچتی ہے اور اس کے سامنے جا کر روک جاتی ہے جس کارن انراغ اپنا ایک قدم تک آگے نہیں بڑھا پاتا ہے تیزی کے ساتھ بھاگنے کی کارن چترہ کی ساسیں پھولنے لگ گئی تھی وہ وہاں پر رکھ کر ہافنے لگ جاتی ہے نیچے چھک کر لمبی ساسیں لینے لگ جاتی ہے جب چترہ کی دھڑکنیں نورمل ہوتی ہیں تو وہ جھٹ سے انراغ سے پوچھ پڑتی ہے کب سے آواز لگا رہی ہوں انراغ جی آپ کو آپ سن کیوں نہیں رہے ہیں انراغ چترہ کی سوال کا کچھ جواب دیتا اس سے پہلے ہی چترہ خود اگلہ سوال انراغ سے پوچھ بیٹھتی ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ وہ بھی اتنی رات میں کھا پر جا رہے ہیں انراغ ہر بڑھا ہٹ کے ساتھ ہی چترہ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے بول پڑتا ہے چترہ جی میں ابھی آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں ابھی میں بہت جلدی میں ہوں مجھے جانا ہے انراغ کا اس طرح جواب دینا چترہ کو بہت عجیب لگتا ہے کیونکہ آج تک انراغ نے چترہ کی کسی سوال کو ٹالا نہیں تھا اس کے سارے سوالوں کا سیدھا سیدھا جواب دیا تھا کبھی ان سوالوں کو گھومیا یا ٹالنے کی کوشش نہیں کی تھی چترہ اپنی سوالوں پر اڈگ رہتے ہوئے پھر انراغ سے پوچھ پڑتی ہے نئی انراغ جی آپ ایسے نہیں جا سکتے آپ کو مجھے تو بتانا پڑے گا کہ آپ جا کہاں رہے ہیں اور ویسے بھی یہ وقت تو آپ کا کہانی لکھنے کا ہے نا تو اتنی رات میں کہاں گھومنے نکل گئے آپ کے پاس تو مجھ سے بات کرنے تک کا وقت نہیں ہے یا تک کی میسج کا ریپلائی دینے تک کا وقت نہیں ہے اور آپ ایک ہی گھومنے نکل گئے انراغ پلٹ کر کہتا ہے گھومنے نہیں نکلاوں چترہ جی ملنے نکلاوں انراغ کے یہ بات کہتے ہی چترہ حیران رہ جاتی ہے چترہ اپنی دونوں پاویں ایک ساتھ اوپر کرتے ہوئے انراغ سے پوچھتی ہے ملنے نکلے پر کس سے انراغ پھر چترہ کی بات کو کاٹتے ہوئے ہر بڑا ہٹ کے ساتھ گیتا ہے چترہ چی بارہ بچ گئے اور وہ وہاں پر آ گئی ہوگی آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے مجھے چلدی جانا کو کہیں وہ چلی نہ چاہے چترہ منی من سوچنے لگتی ہے یہ انراغ جی اتنی رات میں کس سے ملنے جا رہے ہیں چترہ جھٹ سے انراغ سے پوچھ پڑتی ہے انراغ جی آپ جب کچھ سمجھانے کی کوشش کریں گے تب ہی تو میں کچھ سمجھوں گی نا بتائیے نا کس سے ملنے کے لئے نکلے ہیں کہاں جا رہے ہیں چترہ کی نظروں میں دیکھ کر انراغ سمجھ گیا تھا کہ جب تک وہ چترہ کو اس کے سوالوں کے جواب نہیں دے دیتا چترہ وہاں سے نہیں جانے والی تھی اس لئے مجبور ہو کر وہ اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے بھولی بھٹیاری چترہ ایک دم دھیرے دھیرے بولتی ہے کہیں آپ اس بھولی بھٹیاری مہل کی بات تو نہیں کر رہے ہیں انراغ ہامی بھرتے ہوئے کہتا ہے ہاں چترہ جی میں اسی مہل کی بات کر رہا ہوں میں وہی پر جا رہا ہوں جیسے انراغ اپنی بات ختم کرتا ہے چترہ کے پیرو تلے زمین کھسک جاتی ہے چترہ کے چہرے پر ڈر نظر آنے لگ جاتا ہے اور ڈر سے چترہ کے ماتھے پر پسینے کی بڑی بڑی بھوندے آنے لگ جاتی ہے چترہ گھب رہاتے ہوئے انراغ سے کہتی ہے آپ وہاں پر کیوں جا رہے انراغ جی آپ کو وہاں پر نہیں جانا چاہیے انراغ پلٹ کر کہتا ہے چترہ جی میں نے کہا نا ابھی میں آپ کو کچھ نہیں بتا سکتا ہوں ابھی میں بہت جلدی میں ہوں ابھی مجھے جانے تیچھے میں آپ کو واپس آ کر سب کچھ بتاتا ہوں نا چترہ جی چترہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہوئے کہتی ہے نہیں انراغ جی میں آپ کو وہاں پر نہیں جانے تھی سکتی وہاں پر اپنی رات میں جانے ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا ہے نا بھولی بٹیاری محل میں کیا ہے انراغ چترہ کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے ہاں پتا ہے چترہ جی تب ہی تو میں وہاں پر جا رہا ہوں میرا وہاں پر جانے بہت ضروری ہے ورنہ کچھ نہیں ہو پائے گا چترہ اپنی دونوں بھولے اوپر اٹھاتے ہوئے حیرانی کے ساتھ انراغ سے کہتی ہے کیا نہیں ہو پائے گا انراغ چی انراغ چترہ کی سوالوں کو اگنور کرتے ہوئے اپنی ہی من کی بات لگاتے ہوئے کہتا ہے ابھی مجھے جانے تھیجے چترہ چی میں آپ کو بعد میں سب کچھ بتاتا ہوں چترہ نا میں اپنا سر ہلاتے ہوئے انراغ سے کہتی ہے نہیں انراغ چی نہیں آپ وہاں پر مت جائیے انراغ چترہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتا ہے چترہ چی میرا وہاں پر جانا بہت ضروری ہے پلیز میری بات سمجھنے کی کوشش کیچے جب انراغ چترہ کی آنکھوں میں ایک ٹک دیکھتا ہے تو چترہ کچھ بھولی نہیں پاتی ہے نہ ہی اسے منع کر پاتی ہے اگلی پل انراغ سائیڈ ہٹتا ہے اور واپس آگی کی طرف اپنی قدم بڑھانے لگ جاتا ہے چترہ من میں سوچنے لگ جاتی ہے یہ انراغ چی تو میری بات سننے کے لئے تیاری نہیں ہے یہ تو زد پر اڑے ہوئے بھولی بھٹیاری محل جانے کے لئے اب میں نے کیسے سمجھاؤں وہاں اس بھولی بھٹیاری محل میں اتنا کہہ کر چترہ خود چپ ہو جاتی ہے اس کے چہرے کے ایکسپریشن دیکھ کر یہ بات ساف سمجھا رہی تھی کیوں سے کوئی ڈر ستا رہا تھا انراغ لگاتار اپنے قدم آگے بڑھاتے جا رہا تھا اور چترہ کی نظروں سے دور ہوتے جا رہا تھا چترہ پیچھے سے اسے جاتے ہوئے دیکھی رہی تھی چترہ گھبراتے ہوئے ہر بڑھات کے ساتھ خود سے بول پڑتی ہے نہیں نہیں میں انراغ چی کو وہاں پر اکیلے نہیں جانے دے سکتی ہو مجھے کچھ کرنا ہوگا کیا کروں میں چترہ سوچنے لگ جاتی ہے کہ وہ کیا کرے تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے اور وہ بوکلارٹ کے ساتھ خود سے بول پڑتی ہے ہاں مسٹر سٹیفن سر اب وہی انراغ جی کو روک سکتے ہیں وہ ان کی بات ضرور مانیں گے چترہ ترنت اپنے پرس میں سے اپنا موبائل نکالتی اور مسٹر سٹیفن کو کال کرنے لگتی ہے چترہ فون پر بات کرتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہتی ہے ہلو مسٹر سٹیفن سر فون کے اندر سے مسٹر سٹیفن کی آواز سنائی دیتی ہے ہاں چترہ میں مسٹر سٹیفن ہی بول رہا ہوں بیٹا تم نے اتنی رات میں فون کیوں کیا ہے چترہ گھبراتے ہوئے کہتی ہے وہ وہ انراغ جی مسٹر سٹیفن سر انراغ جی چترہ اپنی بات پوری کرتی ہے اس سے پہلے ہی دوسری طرف سے مسٹر سٹیفن کی آواز سنائی دیتی ہے تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں چترہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا اور انراغ انراغ کیا کر رہی ہو انراغ تو ٹھیک ہے نا مسٹر سٹیفن کو بتاتی ہے چترہ کی طرح مسٹر سٹیفن کے بھی ہوش ہوڑ جاتے ہیں فون کے اندر سے مسٹر سٹیفن کی گھبراتے ہوئے آواز سنائی دیتی ہے کیا کہاں انراغ وہاں پر جا رہے پر کیوں چترہ مسٹر سٹیفن کی سوال کا جواب دیتے ہوئے کہتی ہے پتہ نہیں مسٹر سٹیفن سر کی انراغ جی وہاں پر کیوں جا رہے میں کب سے انہیں روکنے کی کوشش کر رہی ہوں انہیں وہاں پر جانے سے منع کر رہی ہو پر وہ میری بات ہی نہیں مان رہے رکھی نہیں رہے مسٹر سٹیفن پریشان ہوتے ہوئے خود سے کہتے ہیں یہ انراغ کو کیا ہو گیا ہے یہ بھلا اتنی رات میں وہاں پر کیوں جا رہے چترہ پھر مسٹر سٹیفن سے بول پرتی ہے میری بات تو انراغ جی سننے رہے آپ انہیں فون کر کے رکنے کا بولے نا سر شاید وہ آپ کی بات مان جائے مسٹر سٹیفن چترہ کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں تم گھپراو مت بیٹا میں انراغ سب یہ بات کرتا ہوں اتنا کہہ کر مسٹر سٹیفن چترہ کا فون کٹ کرتے ہیں انراغ کا نمبر اپنے کی پیڈ موبائل پر نکالتے ہیں اور اسے فون کرنے لگ جاتے ہیں انراغ کو بیل تو جا رہی تھی پر انراغ فون نہیں اٹھا رہا تھا مسٹر سٹیفن بار بار انراغ کو فون کرنے لگ جاتے ہیں اس طرف انراغ کا موبائل اس کی جیب کے اندر ہی تھا جو بار بار بچ رہا تھا جس کی آواز ایک دم تیز سنائی دے رہی تھی پر تب بھی انراغ فون نہیں اٹھا رہا تھا وہ تیزی کے ساتھ اپنے قدم آگے بڑھایا جا رہا تھا جیسے اسے جلد سے جلد بھولی بھٹیاری کے محل پہنچنا ہو وہ اب کسی کے روکنے پر نہیں رکنا چاہتا ہو چترہ وہاں پر کھڑی ہو کر انراغ کو وہاں سے جاتے ہوئے دیکھی رہی تھی کہ تب ہی اسے پھر مسٹر سٹیفن کا کول آتا ہے جیسے چترہ فون کول ریسیو کرتی ہے مسٹر سٹیفن کی آواز سنائی دیتی ہے انراغ تو میرا کول بھی نہیں اٹھا رہا ہے چترہ بیٹا ایک کام کرو تم اسی کے ساتھ رہنا اس کے پیچھے جاؤ میں وہی پر آ رہا ہوں اسے اکیلے وہاں پر مت جانے دینا چترہ ہاں میں اپنا سر ہلاتے ہوئے کہتی ہے ٹھیک ہے سر میں چاہتی ہو اتنا کہہ کر چترہ فون کٹ کر دیتی ہے فون کٹ کرتے ہی چترہ خبراتے ہوئے من میں سوچنے لگ جاتی ہے یہ انراغ جی کو آخر ہو کیا گیا ہے یہ کسی کے بھی بات کیوں نہیں مان رہے آخر اس بھولی بھٹیاری محل میں وہ کس سے ملنے جا رہے کون ان کا وہاں پر انتظار کر رہے جو یہ اتنی جلدی میں ہے یہ ستیوں سے ہے پرانی یہ ہے یکشنی کے کہانی یکشنی ایک آگ ہے یکشنی تیرا خواب ہے